شرعہ سود میں دو فیصد کمی پرسنل لون بینک لیز پر گھر اور گاڑی لینے والوں کو فائدہ ہوگا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جمعیرات کو شرعہ سود میں دو فیصد کمی کا اعلان کیا ہے جس کے بعد پالیسی ریٹ 19.5 فیصد سے کم ہو کر 17.5 فیصد ہو گیا ہے بزنس کمیونیٹی اور معاشی ماہرین مرکزی بینک کے اس پیسلے کو ملک کے لیے خوش آئند کرا دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شرعہ سود میں کمی ہونے کا عام آدمی کو برائے راست فائدہ پہنچے گا گھر، گاڑی اور ذاتی کرز لینے والوں کو ریلیف ملے گا یہ سٹیٹ بینک کے علامیے کے مطابق فیصلہ ملکی اقتصادی حالات میں بہتری اور مہنگائی کی شرعہ میں کمی کے پیش نظر کیا گیا ہے گزشتہ دو ماہ میں مہنگائی کی شرعہ میں نمائع کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کی بنیادی وجہات عالمی سطح پر تیل اور غزائی اجناس کی قیمتوں میں کمی بتائی گئی ہے علامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ پیشرفت کے باعث کاروباری اعتماد میں بہتری آئی ہے اس کے ساتھ ہی کم سرکاری زیر مبادلہ آمد اور کرز کی ادائیگیوں کے باوجود زیر مبادلہ زخائر 9.5 ارب ڈالرز پر مستحکم رہے ہیں اس تبدیلی کا مقصد ملکی معیشت میں مزید استعقام اور کاروباری محول کو فروغ دینا ہے اقتصادی ماہرین کے مطابق اس اقدام سے کرزوں کی لاغت میں کمی ہوگی اور سرمایہ کاری کے مواقعوں میں بھی اضافہ ہوگا موشی امور کے ماہر خورم حسین کا کہنا ہے کہ شرعہ سود میں کمی پاکستانی معیشت کے لیے اچھا فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عام آدمی سے زیادہ سنتوں کو فائدہ پہنچے گا کاروباری سرگرمیاں بحال ہوں گی اور سنت کا پائیہ چلے گا انہوں نے کہا بسنس کمیونٹی نے بھی اس فیصلے کو خوش آئند کرا دیا ہے خورم حسین کا کہنا ہے کہ شرعہ سود میں مزید کمی کی گنجائز موجود ہے اس وقت بھی پاکستان میں شرعہ سود زیادہ ہے موشی امور کے ماہر عبدالعظیم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سٹیٹ بنک کی جانب سے دو سو بیس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے جو مارکت کی توقعات سے بڑھ کر ہیں حالیہ دنوں میں ہونے والے سرویز میں امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انٹریسٹ ریٹ میں ایک سو بچاس بیس پوائنٹس کی کمی ہوگی لیکن دو فیصد کمی کی گئی ان کا کہنا تھا کہ اس سے عام آدمی کو پرسنل لون بینک براہ راست فائدہ ہوگا اور ساتھی ساتھ گھر اور گاڑی لینے والوں کو بھی آسانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بینکوں میں موجود سرمایہ مارکٹ میں آئے گا جس سے کاروباری سرگرمیاں بھرنے کا امکان ہیں انہوں نے بتایا کہ پیسے جب مارکٹ میں سرکولیٹ کرتے ہیں تو ملکی معیشت کا پیہ چلتا ہے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سی سی آئی کے قائم مقام صدر الطاف اے غفار نے سٹیٹ بینک کی جانب سے شرائح سود میں دو فیصد کمی کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کہ کسی سی آئی کو شرائح سود میں کم از کم پانچ فیصد کمی کی توقع تھی لیکن اس میں صرف دو فیصد کمی ہی گئی ہے جو کہ نہ کافی ہے اور نہ ہی مہنگائی کرتے ہوئے جو مہنگائی ہے اس میں گرتے ہوئے روجان کے مطابق ہے جو سنگل ڈجٹ پر آگئی ہے بیس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ دو سو پولیسی ریٹ اب سترہ اشاریہ پانچ فیصد ہے جو کہ اب بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا اسے زیادہ تیزی سے کم کرنا چاہیے تاکہ اسے فوری طور پر سنگل ڈجٹ پر لاتے ہوئے سات سے آٹھ فیصد کے درمیان کر دیا جائے جو خطے اور دنیا کی دیگر ممالک کے برابر ہے صدر ایف سی پی آئی آتف اکرام شیخ نے کہا کہ پاکستان بھر کی کاروباری سنتی اور تاجر برادری مونیٹری پولیسی سے مایوس ہے یہ بنیادی افراد زرکی بنسبت ابھی بھی بھاری پریمیم پر مبنی ہے اگرچہ ایف سی پی دو سو بیس پوائنٹ یا دو فیصد کی کمی کو ویلکم کرتی ہے لیکن یہ کمی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی اشیاء کو قیمتوں میں گراوٹ کے مقابلے میں بہت ناکافی اور بہت وقت ضائع کرنے کے بات کی گئی ہے